ایسا کوئی کیلن کبھی سچے میں کیا ہے یا ایسا کوئی کر رہا یا کر سکتا ہے آپ یہ سمجھئے پہلے فوق تمہاری سب سمجھ میں آ جائے گا کہا یہ کارے نیلے پیلے ہرے لاز جنڈی یہ ایسا سواک پتہ پدل و لکتہ نجیمہ سممان کے جنڈے ہیں ان میں کنچت مات بھی سیاہ دھرمات برمات نہیں ہے یہ جے بردیو نام پرمو پرماتمہ کا اس پرماتمہ پرمو نام کے جنڈے کے لیتے ایک دن سارا بسو سچی شخصانتی کو محسوس کرے گا اتنا والا شنکل جت مہابوس کا بسو کو شخصانتی دینے کا جتنے والا اور شنکل کیا ہے اس مہابوس کو تم کیسے پچھ جانو گے کیسے جانو گے کیسے اپنا بڑا پہوٹ تو کیا تھا تھا کی جو جو کم ہوں گا وہ تو ہرانا پڑے گا اس جھنڈے کے نیچے سب کو آنا پڑے گا اوہ کل آچار سبو نام لوگے ہمارا ہمارا اور سنتے تو جاؤ اس اندیسہ ہمارا اس دل میں ہمارے اس اندیسہ ہمارا پینچھے بولو یہ بھرگوڑے مہم پاون پرو کا یہ دوسرا دی ہے 29 جلائی 2015 یہ گرپوڑما کا مہم پاون پرو آج اس کا دوسرا دی ہے 3 جلائی اور یہ پاس دکھا جن جاگر کریو جاگرہ سجود اے آپ کے سامنے ابھیان اس کا دوسرا دی ہے ابھی تین دن ملکی ابھی تو بڑی بہاری سنچہ میں لوگ آئے سرداتے میں دیکھنا آپ تم کو یہاں کہیں جگہ نہیں ملے گی اتنا بسال جن سمارم اور جس کو پرساسن کو بلکل خبر ہی نہیں چونی ہو جائے ڈکیتی کتل ہو جائے پرگان منتری کا کتا مر جات ترندہ خور میں نکل جاتا ہے لیکن یہ جن سمارم ان کی آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں یہ سخت سمارم نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ ان کی گلدی جوان سے اس کا بکھانی ہو سکتا ہے اور ہم کو اس کی جھروت بھی نہیں اور میں اس کیوں بھی کوئی جھروت چاہیے ہم تو اکھوار ریڈیو مر سوا سے نہیں کرتا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھگوان رام کا کسٹ کا پچار کیا اکھوار ریڈیو نے کیا تھا یہ ساتھ بھگتوں کے دورہ اب اس آج کال سے ہوتا رہا ہے اور آج بھی گروہ بھگتوں کے دورہ ہی یہ پرچار سمبھو ہے یہ کاغت کی اور کرم سے آئی کا کام نہیں ہے جن کے اندر گروہ کے پر ستی آسطہ اور بسوار ستی بھٹی اور سوا یہ آج کی جب جات جائے گی اور یہ سر جن جن کے کال تک آوات رات و رات پہ جائے گی آپ کیا سمجھ رہے ہو اس کو دیکھتے جائیں آپ کیا ہو رہا ہے اسے پوچھے آپ ان کو کوئی کرایا بھالا دیکھے تو نہیں بھلایا گیا ان کے باؤنوں کو کوئی تیر نہیں باتا گیا ہے یہ اپنی گاری کمائی سے اپنا بھوجن اپنا ناستہ اپنا وستر اپنا بہاں لے کے یہ بھی آبان جنگل میں آجیں ان سے کیا یہ پرساسن کا اتردائیت نہیں ہے یہ تمہاری پہلے یہ تمہاری پجا ہے تمہاری جنتہ ریائے ہے سرسنگیت و بات میں ہے یہ کہ اب تمہارا فرق نہیں ہے ان کے دل تکلیف کو پوچھنے کا سننے کا یہ بھی آبان جنگل میں اتنے لاکھ پرے میں پڑے ہوئے ہیں ان کے بھوجن تاکہ بھوجنے کوئی پرساسن ساسن کا کرمچاری اتاری سرچہ کا پولیس کرنی یہ نہ کہہ پائے بینہ میرے آدھے اس کے انہوں نے اچانک ان جنگل میں اتنا بڑا جنسانہ لگے کھا کر دیا آپ یہ نہیں کر سکتے ہو تب میں بلکل پور مریادہ کا پولم کرتا ہوں اور ایک ایک کرمچاری اتاری کا پورا سممان کرتا ہوں یہ سممان تمہارا اندوستان میں کوئی نہیں کری میں نے پوچھا کہ مرگا کاٹنے والا بکرہ کاٹنے والا مچھلی کاٹنے والا انڈا پھوڑنے والا کہ آپ سے پرمیسل لیتا ہے گوی پتہیے آپ سے پرمیسل لیتا ہے یہ دھارمی دیس میں یہ دھارم کے بھی پریس اور سرچہ کی جگہ یہ ہتیا اور کھون کھرابا ہو گا کیا یہ جلال کبھی تم سے پرمیسل لیتے جبکہ پرمیسل دھارمی بھومی پر ان کو بھی نہ چاہیے ادھارم کا کام کرنے والے انسا چوری اور ڈگریٹی کرنے والا اور مارکہ کرنے والا اور گھوش اور رسپت لینے دینے والا کیا کبھی پرمیسل لیتا ہے اور میں ایک دھارمی کار کیلئے سچی سمیں کی سچی نہیں تھی اور نہیں تھی یعنی مطلب جو بیوستہ کو ستے راستے پر لاکہ کے کھا کرتے اور سنپون مانو جاتی کو سکھ سانتی پردان کرتے میں اس کار کے لیے آپ سے پرمیسل مات کیا ہے ایسے نہیں آیا پرمیسل نہیں کیا کیا سمیں پر اس دھارمی دیش کی مریادہ کو تم کہتا ہوگی میں تمہارے موں کو من کر دوں گا میں تم کو جواب دینے کے کبھی نہیں رکھ دوں گا یہ سو میں نے مریادت کار دیکھئے اتنا ملا جن سیلاب اگر کوئی پرنان منتی راج پتی راج نینک نیتا کوئی لے کے چل پڑے گا تو اندوستان کی سرکے بلکل جام ہو جائے گی اور کھیتی ایک دم لٹ جائے گی اور دھکانے لوگ لٹ لے گی لیکن پرسازن کو کوئی سکھا سوئی ہے اتنے ملے جن سیلاب سے میں نے ہر وہ کربوں روپے کا لاب ریل کرمچاریوں کو گنایا ریل بیواد کو بس کے بیواد کو یہ گریب بیچارے ٹیمپو چلا کے بسے چلا کر کے اپنی روزی روٹی پالتے ہیں میں نے ان پاک دنوں میں ان کو بھی لکھو روپے کا لاب گنا دیا کیا کسی کو جن سیلاب سے تکلیف ہوئی ہے اس جن سیلاب سے جن سیلاب سے یہ چھتری لوگ جو بھی تارے تکان چلا کے اپنا بھرم پوچن بالوچوں کا کرتے ہیں ان کو بھی ہزاروں روپے کا اتنے پان دنوں میں لاب بھی جائے گا اس جن سیلاب سے ہندوستان میں کسی بھیکٹی کو کوئی تکلیف کوئی پرشوری کوئی بادہ نہیں ہوگی بلکہ سکھ کو لاب ہی ہوگا تو آپ کو کیا چاہیئے تھا ارے ان کی کوئی مدد کر دیتے تو تمہارا نام ہو جاتا اتحاس میں کہ ایک بار رگا کے اس بجیچے میں اتنے لاکھ پرینوں کا جنبت جو جب سے یہ رگا سہر بسا ہوگا اتنے بھری بھیل اور جنبت لے کے اے اب کوئی نہیں آیا ہوگا اس طرح کی اپنے سوارت لوب لالت کا دھینوڑا پیٹ کر اور بہانوں کو پھر چلوا کر تیل بانڈ کے روپیہ پیچا بانڈ کر کے کرایت وطوات بھی اتنے کوئی لا نہیں سکتا ہے جتنے یہ روز اپنا دھن اور خرچہ کر کے اور تمہارے اس بھی آمان جنگل میں یہ بھارت کی جتہ ہے اور بھارت کی جمعے دار لوگوں کا فرن تھا اپنی جتہ کے دکھ تکلیف کو سنتے آپ ان کو کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے یہ کیا چاہتے ہیں جو آج اتنی آمان جنگل میں اپنا کھانا اور بستر لے کر کے آپ پڑے ہوئی ہیں یہاں اس کو تردائیت تمہارا نہیں تھا کسی نے آکے پوچھا ہے تمہاری کیا مریادہ بھوش میں مری جائے گی یا تمہاری شبیتہ اور سشتہ یعنی بھوش میں کیا مری جائے گی تو میں نے تو سب کو موقع دیا سب کو لاب کوئی بکتی نہیں کہہ سکتا ہے یہ ہندوستان کے کونے کونے تھے چاروں طرف سے لوگ چلے ہیں پرساسن کی ہر بھوشتہ کو انہوں نے لاب کر آیا ہے کیونکہ میرا کوئی پرمی سبسنگی بینا ٹکٹ نہیں چلتا یہ ہندوستان میں ایک ریکارڈ ہے جتنے بھی مجید دھرم ہیں وہ مجید دھرم کے نام پر ڈالیوال کے نام پر یعنی پرساسن یعنی مجید دھرم اس کو بھی چھوکر مار دیتے اور سرکار کی ہر بھوشتہ کا پھری پیوک کرتے ہیں جو نقصان کراتا ہے اس کی تم ساہتہ کرتے ہو جو بینا ٹکٹ کارے پیرے ڈالیوال بھارے کپے پرنگ کر راستی سبت کا ضرور کرتے ہیں ان کا جد سراب کئی کھٹا ہوتا ہے وہاں سرکار ان کی پوری بے وطا کرتی ہے ان کے لئے باہن پھر جلاتی اور بھوڑت پھری وطورتی ہے اور یہ ایسے ناغرک ہیں جو راستی سبت کا ضرور کرتے ہیں یہ بینا ٹھکات بینا قرائے کے نہ کبھی چلتے ہیں نہ چلے کی یا کوئی شخصہ دی جاتی ہے کیونکہ جو راستی سبت کا ضرور کرتا ہے وہ راست بھگت کبھی نہیں ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب بیتار کرنا چاہیے ایک انوکھا جن سہلا بھائی یہ دیکھئے نہ تم سے روٹی مانتا ہے نہ کپڑے مانتا ہے نہ قرائے میں کھری یعنی کروانا چاہتا ہے کہ اول آپ سے سانتی کی سلچہ مانتا ہے آپ سانتی بڑھان کر دیں تاکہ پانچ دن یہ جن سہلا جس کام کے لئے آ رہا ہے سانتی سے بڑھ کر اپنے ادھاروک سندیش کو اپنی مانتا انسانیت کو سمت کر اپنے پڑے گھر کرستی پروار میں جا کر سکھ سانتی کو مانتا ہے مانتا ہے یہ منتر سکھایا جاتا ہے لیکن تم دھرم گھرم ست پتہ او یہ بھول سکھایا جاتا ہے یہ بھولا جاتا ہے اور جس کی جرورت نہیں ہے وہ سکھایا جاتا ہے بھولیے دیس کہا جائے گا دیس کے لوگ یہ کہا جائیں گے کتنے بھولی آپ مسیبت کے گہرے میں تھا جائیں گے اب اترائی امام کو رام بچنے ہی والا ہے سلام رونے چھلنے ہی والے ہیں کیونکہ قدرت تمہارے کارے کارنا کو جو تم نے ہرسہ مار کھوٹ کھرابا چوری لکرچی کتر بلات کار اور دھوکہ دری بیمانی کی ہے اس سے قدرت سکت ناراج ہو گئی اور کچھ قدرت کرنا ہی چاہتی ہے قدرت کا کام اب تمہارے ہتم نہیں ہوگا جگہ جگہ اس کے کروڑ کے یعنی مطلب چرنے دکھائی دینے لگے جگہ جگہ جو دیکھ رہے ہو وہ کم پہ رہا ہے کئی بھاری برسہ کئی سوکھا کئی اکار کئی بیماری ماں بھاری کئی لڑائی اور جگہ مار اور کار ہنسان در گھٹ نائے اکار موت یہ جب کیا ہے یہ قدرت کے بھاری پھرکوف کا ایک پرچے ہے آپ کو سوچنا دے رہی ہے کہ میں کیا رہی کر سکتی ہوں اگر تم ستوت راستے بھوکے نندہ پر نہ آئے اگر تم ستوت کے راستے پر نہ آئے ستی ایمانداری سے کاموں کو کرنا شروع نہیں کیا اور بھکتے اور مریادت اور شرطان اور ساکہ ہاری صلاح چاری اگر تم نہیں بن پائے تو یہ قدرت کون سی سجا دے گی جس کا تم اپنے میں حساب نہیں دے سکتی ہو اور تمہارے سامنے ہونے بہلا ہے میں تو بھی پراث نہ کر رہا آپ سم لوگ دھنک پر آ جاؤ اپنی مانو کا انسانیت میں آ جاؤ تا کی قدرت کے بھائی فرکون سے اپنے آپ کو بچا لو نہیں تم کو دکھائی دی نا رہا کون سا پہا مسیبت کا تمہارے پر گرنے کوئی اپنے تمہارے پاس نہیں ہے جو قدرتی پاٹ ٹوٹے گا مسیبت کا پتی کا اس میں تم اپنے آپ کو کیسے بتا سکت ہوگی اس ہی گرنے آپ سے پراث نہ کی جا رہی ہے ست مانو ست بھلا چاہتے ان کا جن پر مارس کے قرم ساز دھرا شریح جو فرمار سماج دیس ہتھ کے لئے آیا ہے اس کا اپنا کوئی لو لالت سوارت نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہئے اور سادو سنت مات مہم سے کبھی جیو کی ہل نہیں ہو سکتی سادو سے ہو ایک کارا جہانی